اہم خبر آپ کو آگاہ کریں بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے حسین احمد چودری ہمارے ساتھ موجود ہے تفصیلات ان سے جانتے بتائیے حسین جی دیکھیں توشہ خانہ ٹو کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی درخوافت زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے اہم اتکامات جو ہے وہ جاری کیے ہیں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے بار بار گشرا بی بی کے کیس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ جو گشرا بی بی ہیں ان کی جب سے زمانت ہوئی ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو رہی اور ساتھ ساتھ جو ٹرائل ہے وہ بھی نہیں چڑھ رہا اور جو فرد جرم ہے وہ بھی نہیں آئی دو رہی اور انہوں نے اس عدالت کا جو زمانت منظوری کا جو فیصلہ تھا اس کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا اور لہٰذا جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی زمانت جو ہے وہ خارج کی جائے منظور نہ کی جائے تاہم عدالت میں ان کی یہ استدعہ مصد کی ہے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے حکمات جاری کیے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگ دیر نے یہ حکمات جاری کیے ہیں تاہم دوسری جانب جو ہے وہ یہ بتایا جارہا ہے کہ جو لاہور میں کچھ کیسز ہیں جن میں بانی پی ٹی آئی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں تو ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ ستائیس تاریخ تک موجود ہے لہذا وہ رہاد نہیں ہو سکیں گے تاہم اسلام آباد کی ہاتھ تک ان کے تمام کیسز جو ہے وہ کلیر ہو چکے ہیں اسلام آباد راول پنڈی میں جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ان کی زمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے یہ آخری کیسز تھا تاہم لاہور کی آتک اگر بات کی جائے تو بانی پی ٹی آئی ابھی جوڈیشل ریمانڈ پر رہیں گے ابھی تک ان کی لاہور کے کیسزوں میں زمانت نہیں ہوئی اس لیے وہ فوری طور پر ریاض نہیں ہو سکیں گے تاہم توشہ خانہ ٹو کیسز جو کہ اہم کیسز تھا اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ درخواستے زمانت منظور کر لی گئی ہے ان کو فوری رہی کے احکامات جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ نازمی اپیئر ہو اور پیش ہوتے رہیں ورنہ جو ان کی زمانت ہے وہ خارج بھی ہو سکتی ہے جسٹس میاں گول حسن اور انگریب کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں دوسری جانب جو ایف ای اے پروسیکیوٹر تھے امیر مجید ملک ان کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ جو بشرا بی بی ہیں بشرا بی بی کو جب اس عدالت نے زمانت دی ہے تو وہ جو جیل میں ٹرائل چار رہا ہے اس میں وہ پیش نہیں ہو رہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنی ہے لہٰذا بانی پی ٹی آئی کی جو زمانت ہے وہ بھی جو ہے وہ منظور جو ہے وہ نہ کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی زمانت منظور ہو جائے گی تو وہ بھی پھر عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اور ٹرائل نہیں چلے گا ٹرائل نہیں ہوں گے